بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سدر کے لئے الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے کیونکہ قومی اور سبائی سمبلوں کی کئی پیکسوس نشیستیں ابھی تک خالی ہیں انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ سنیت ہاتھ کونسل نے پیکسوس نشیستوں کے حصول کے لئے عدالتوں سے رچوع رکھا ہے اور یہ معاملہ ابھی تک عدالت میں ہے جب تک یہ مسئلہ حال نہیں ہوتا اور سدر کے انتخاب کے لئے الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک صدارتی انتخاب کو ملت بھی کیا جائے دوسری جانب زرائے کا کہنا ہے کہ محمد خان اچھکزئی کا خط الیکشن دمیشن کو مل گیا ہے اب اس کی سوابتید ہے کہ وہ اس پر فیصلہ کیا کرتا ہے واضح رہے کہ کل ہونے والے صدارتی الیکشن کے لئے حکومتی اتحاد کی جانب سے سابق آسف علی زرداری جبکہ سنیت اتحاد کونسل کی جانب سے محمود خان اچھکزئی بھی دوار ہے صدارتی انتخاب کے لئے قومی زمیت چاروں صوبوں کی سمبلیوں میں پولنگ ہوگی صدارتی انتخاب سے قبل آج صدر اور ڈاکٹر آرف علی کو ایوانے صدر میں علمدائی گارڈ آف اونرز بھی پیش کر دیا گیا ہے دوسری جانب عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کی نمائندے نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے خط پر بیان جاری کر دی ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان میں آئی ایم ایف کے نمائندے نے بانی پیٹے کے خط پر رد عمل میں کہا ہے کہ بانی پیٹے کی جانب سے ٹھائی فرمی کو خط ملا آئی ایم ایف معاشی معاملات میں محدود مداخلت کرتا ہے آئی ایم ایف سیاسی معاملات پر تبصرہ نہیں کرتا ترجمان کا کہنے کے اگرچہ آئی ایم ایف اندونی سیاسی معاملات پر تبصرہ نہیں کرتا تاہم معاشی استقام اور گروت کے لیے اینی بھول کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام انتخابی تنازات پر امن اور شفاف انداز میں حل کرنے کی حوصلہ فضائی کرتا ہے واضح ہے کہ گزشتہ دنوں بانی پیٹے ای نے آئی ایم ایف کو خط لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ آئی ایم ایف پاکستان کو مالیاتی سہولت دینے سے پہلے گوڈ گورننٹس سے متعلق شرائط رکھے اور آئی ایم ایف پاکستان کو مالی سہولیات دینے سے پہلے دیگر شرائط سامنے رکھے آئی ایم ایف کی مالی امداد پاکستانی وہاں پر بوجھ بڑھائے گی اب تک لیتنے اپنا خیار رکھے گا اور اس چینل کا بھی اللہ نکبان